سامین ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے ہیں آپ کی آگائی کے لیے ہیں اور آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے ہیں وہ سامین آپ کی سماعت کے لیے ہیں پیش کرتی ہے میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر حسن نواب ایبولا کے بارے میں ہم نے کافی مسائل اور کافی مذہبین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ایبولا جو ہے پھیلتا کس طرح ہے ایبولا ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل ہو سکتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں مریض سے کے قریب تعلق رکھنے والے افراد جو کہ مریض کی تیبارداری کر رہے ہیں یا مریض کے ساتھ رہے ہیں ان سب میں ایبولا کے مرض کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ مرض جو ہے لعاب سے یعنی کہ تھوک سے خون سے ماں کے دودھ سے پشاپ اسینے فضلے اور جسوانی رتوگوتوں سے ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی فرد اس میں مبتلا ہو اس کے سیکریشن سے بچا جائے اور وہ سیکریشن کسی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر مریض چھیکتا ہے یا کھانستا ہے اور قریب ساتھ بیٹھا ہوا فرد جو ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ اس کے ذرات اس کے جو چیٹے پڑتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی وہ شکار ہو سکتا ہے ایبولا کے شکار جانوروں کا گوشت کھانے یا اس میں بہت زیادہ رہنا یعنی کہ جو جن جو ریزر وائر ہیں جو ایبولا وائرس کی ریزر وائر ہیں کچھ افراد اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں یہ جو ہے یہ ایک جیسے فلو یا خسرہ یا اس قسم کے عام مرز کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کا بہت کم امکان ہوتا ہے کہ یہ وبا کی صورت میں ایک سے دوسرے برعظم تک پھیل جائے لیکن آج کل کے جو دیش دور میں کچھ مریض جو ہیں فوری دور پر کسی اور ملک چلے جاتے ہیں حفائی سفر کے ذریعے تو ہو سکتا ہے کہ مرز دوسرے برعظموں میں بھی آسانی سے پھیل سکے اس لیے ضروری ہے کہ ہر ملک میں اس کے احتیاطی تطابیر کرنی چاہیے تاکہ سکریننگ کر کے مریضوں کو دیکھا جا سکے کہ یہ افراد اس مرز میں مقتلع تو نہیں ہیں تاکہ ان افراد کو ایک کورنٹائن میں رکھا جا سکے آئیسولیشن میں رکھا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ یہ ان ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں پہ ایبولا وائرس کی بیماری موجود ہے عالمی دارے سہت کی مطابق اب تک ایبولا کے دقیباً دس ہزار ٹین تھاؤزن سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں اور اب تک دقیباً فائیب تھاؤزن افراد کی ڈیتھ بھی ہو چکے ہیں عالمی دارے سہت نے خبردار کیا ہے کہ اگر وائرس کا پھیلاو رکھنے کے لیے مزید اقدامات نہ کیے گئے تو جنوری ٹو تھاؤزن فیفٹین تک وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد لاکھوں تک پہنچنے کا اعتمال ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں عوام الناس کو انفارمیشن دی جائے اور کوشش کی جائے کہ لوگوں تک یہ معلومات فراہم کی جائیں کہ کس طرح یہ بیماری سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں اس بیماری سے لوگ بچ سکتے ہیں